موسیقی ہیلو گائز میں آج آپ کے سامنے ہیتھرو ایئرپورٹ سے حاضر ہوں آپ کو آج ایک انٹرنیشنل ٹریول پر لکھے جا رہا ہوں ہیلو گائز میں آج آپ کے سامنے ہیتھرو ایئرپورٹ سے حاضر ہوں میں آپ کے سامنے باقی ویڈیو بھی لے کے آئے ہوں لیکن یہ ویڈیو ڈیفرنٹ ہے کیونکہ میں آپ کو آج ایک انٹرنیشن ٹریول پر لکھے جا رہا ہوں تو میں تھوچھا آپ کو کیوں نہ پہلے ہیتھرو ایئرپورٹ تھا دکھایا جا یہ ہیتھرو ایئرپورٹ کا ٹرمینل فائیو ہے یہ انگلینڈ کی سب سے بڑی فری سٹرکچر بیلڈنگ ہے ہیتھرو ایئرپورٹ آج میں آپ کو لے کے جا رہا ہوں تھیرہ جو گریس کا ایک آئیلینڈ ہے اور یہ گریس کا جو آئیلینڈ ہے یہ آج سے سارے تین ہزار سال پہلے وجود میں آیا تھا دنیا کا سب سے پہلا جو تھا والکینو وہ وہاں پہ پھٹا تھا اس والکینو کے پھٹنے کے بعد وہ جو آئیلینڈ تھا وہ وجود میں آیا تھا تو اس کی ایک اپنی ہسٹری ہے دنیا کا سب سے زیادہ خوبصورت آئیلینڈ بھی کہلاتا ہے اس کا نام تھیرہ ہے اور اس کا ویسے سینٹورینی کہتے ہیں انگلیش کے اندر تو آج میں آپ کو وہاں لے کے جاؤں گا اور آپ کو وہاں کی سارے کلاؤں گا میں تو اب چلتے ہیں ہماری فلائر کا ٹائم ہو رہا ہے تو اس کے بعد آپ کو وہاں جا کے سینٹورینی میں ملیں گے ہمیں سینٹورینی میں آگئے ہوں اب میں آپ کو پورا جزیرہ دکھاؤں گا یہ جو آئیلینڈ ہے پورا اور آپ میری بیک کو بھی دیکھ سکتے ہیں وہ جہاں کو چھوٹا سا جزیرہ نظر آ رہا ہے یہ ویلکینو ہے یہ ویلکینو ہے یہاں پہ لاوا پھٹا ہے یہاں پہ جس کے نتیجے میں اس کے اردگید کے جتنے بھی جزیرے ہیں وہ مارزی وجود میں آئی تھے آج سے ساڑھے تین ہزار سال پہلے اس لئے یہ سب سے دنیا کا سب سے پرانا جزیرہ ہے اور اس کا سب سے خوبصور جزیرہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل ٹیکر سے وجود میں آئی تھا میں بہائندہ کامیرا چلا جاؤں گا اور میں بہت کم اس کے سام کامیرا کے سامن یہاں جہاں میرے ضرورت پر پیش آئے گی یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ جکوزی بھی یہ اپن ایر جکوزی ہے یہ روم کے باہر جو ہے اور یہ اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ پورا یہ یہ مشہور وائٹ کلر کا ایک گار رہے ہیں جو بنے ہوئے ہیں اور پر نیلے گمبد ہیں اور آپ کو نیلے گمبد میں آپ کو بعد میں نظر آئیں گے وہ جو ہے آپ نظر آ رہا ہے یہ چھوٹا سا جزیرہ جو ہے یہاں پہ جو لاوہ تھا جو بیلکینو تھا یہاں پہ یہ پھٹا تھا جس کے نتیجے میں اس کے اردکیت کے جو چھوٹے چھوٹے آئیلنڈ آئی تھے اور یہ چھوٹا سانگ راستہ سار سڑک بھی ہے جو آپ پہلے دہا چکا ہوں لیکن یہ راستہ استعمال ہوتا تھا گدوں کے لئے اس لئے اسے ڈونکی بات کہتے ہیں پرانے زمانے میں یہاں گدوں کے لئے ساتھ چیزوں کو ٹرانسپورٹیشن ہوتی تھی لیکن اب یہ یہاں پہ گدوں کو ٹوریزم کے لئے یا واپکنگ لئے استعمال ہوتا ہے یہ آئیلنڈ اس لئے دنیا کا سب سے موسیقی موسیقا 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 یہ کافی لکھو چائی پہ ہے لمبی ووک ہے میں پہلے تھا کہ ہوں لیکن اپنے لکھے جا رہا ہوں میں آگا بھی دکھا سکے آپ دیکھ سکتے ہیں تو وہ نکل ہے ابھی تک یہ ناوے کے اطلاعات یہ سلسل ہے سلسل ہے اس کے بعد یہ اطلاعات سلسل تک ابھی بھی موجود ہیں یہ میں قریب سے دکھا دوں آپ کو یہ لاوے نے پکھروں کا کیا حال کیا سکتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر سلسل کرنے کے لئے لاوے کے پاس سے جاپانی گرم آٹومیڈکی نیچرلی طور پر ہو رہا ہے وہاں لے کے آئیں چلالے کے پانی میں لوگ نہتے ہوئے کلاہ کے پانی میں لوگ نہتے ہوئے کیا پکے پاسین مجھے دیا پیئے جی وہ آئیکونک پلیس جی پوری دنیا میں جیس کی پکچر دھائی جاتی ہے یہ جی اس کی بالکل سائٹ پر چھوٹی سیک ہائی سٹیٹس دی ہے جیسے بازار کہتے ہیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہ بازار ہے اس کا ہم دونکی کا سٹچ ہوئے دیکھ رہے ہیں جی ہر جگہ نظر آئے گا یہ یہاں کا نشان ہے یہاں کا یہاں پر چلتے ہیں بازار دیکھ رہے ہیں آپ اور یہ بازار سیدھا آپ کو لے کے جا رہا ہے بلکل اینڈ پر اور یہ آگے ہیں بلکل اینڈ پر یہاں پر ملک شے کافی آئسکرین وغیرہ کی شاپ ہے برکل کورنر پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا آپ کو بھی نظر آ رہا ہوگا وہ سامنے پر مشہور کیسل ہے جہاں سے آپ کو جب نظر آتا ہے بردہ پر دنیا یہاں پر اکٹھی ہوتی ہے یہ یہاں کا مشہور کیسل ہے یہ مہل تھا پہلے یہ پہلس تھا کوئی یہ بند ہو گیا جس ہم پڑے آئے یہ ہم پہنچ گئے جس ہم پڑے آئے اور اس طرف سارا جہاں 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 تو اس طرف سارا آپ میڈیٹریان ہیں اور اس کی بیک سائر پر سارا آپ کہہ سکتے ہیں آئے اور ہم پڑے آئے یہ سب سے زیادہ شہر جگہ پہے یہ شہر مرحل 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 پڑے آئے مرحل 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 گوش یہ رانوے اب ویڈیو کے اند پر پہنچیں آپ کو مجھے مجھے بیدہ آپ کو پورا میری یہ ٹریولنگ ویڈیو تھی وہ پساندہ آئی ہوگی یہ فرس ٹائم ایور کسی پاکستانی کی پہلی ویڈیو ہے جس میں جس میں آپ کا پورا جزیرہ دہایا گیا یہ جزیرہ دنیا کا نمبر بان خوبصور جزیرے میں آئیلینڈ کے اندر آتا ہے تو میری کوشش یہ تھی کہ آپ کو بتایا جائے کہ دنیا میں کتنے خوبصور علاقے شامل ہیں اور ٹریولنگ سے انسان کتنا کچھ سیکھتا ہے اور آپ کو دکھایا جائے کہ دنیا کتنی خوبصور ہوتا ہے اگر آپ کا موقع ملے آپ ٹریولنگ جو ہے وہ انسانوں کو کفی کچھ سیکھنے میں مخلپ کرتی ہے آخر میں آپ کو کہوں گا میرے کوئی ایسی بات جو کو پساندنا یہ ماتا چاہتا ہوں تینکیو باری مچ